اسلام علیکم کچھ عرصہ پہلے غلام سرور صاحب نے کہا کہ پاکستان کے پائلٹ دو نمبر ہے پی آئی کے پائلٹ جالی ہیں جس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور بھارت نے اس کو پورا پورا کیش کیا اور پوری دنیا کی جتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان سب کو مختلف ذرائع سے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے کہ جی دیکھیں پاکستان ائر لائنز کی جو پائلٹیں جالی ہیں پاکستان کے ان پائلٹ کی نہ صرف لوکریاں ختم کروائی جائے بھلکہ ان کو سخت سخت سزائیں بھی دی جائیں اور پاکستان کی ائر لائنز کا بائی کارڈ بھی کیا جائے جس کے بعد بہت سارے ممالک نے بڑے بڑے ایکشن لیے پاکستان کے اوپر مقسمی ممالک میں جانے پر پابندیاں لگنی لگیں مگر پھر جب تحقیقات کی گئی تو پتہ جالی نہیں بہت کم پائلٹ ایسے تھے کہ جو دو نمبر تھے تو جالی تھے ورنہ باقی پائلٹ کے جو سیڈیفیکیٹر جو ان کی ڈگریہ ہیں وہ بلک ملائشیا سے جہاز شروع مانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو دس کم از کم دس جہاز پاکستان کے جو ایسے ہیں تو دنیا کے مقسمی ممالک میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان کو بھی روک لیا جائے گا اب ہوا کیا ہے میں آپ کو سٹوری یہ سمجھا دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے ایشیا ایوییشن کیپیٹل جو لیس کے اوپر جہاز دیتی ہے مقسمی ممالک کو پاکستان کو بھی جہاز دیا ہو تھا پاکستان نے ان کا دو عرب چوبیس کروڑ واپس کرنا تھا جو واپس نہیں کیا ج جس کی وجہ سے جہاز کو رکوا لیا گیا ملائشیا کے اندر اور اسی طرح اب اگر پاکستانی حکام جنہوں نے جانا ہے ایک دو دن کے اندر وہاں پر پاکستانی وفات نے جانا ہے اپنا جہاز چھوڑوانے اور کیس کو جو سولپ کرنے اگر یہ پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے اگر پاکستانی حکام جہاز نہیں چھوڑوا سکتے تو جس طرح بھارت پروپ کرنا کرنا ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے ویب چینلز دیکھیں دنیا کے بڑے بڑی و چینلز دیکھیں وہاں پر کھل کر پاکستان کے خلاف پی آئی کے خلاف بھارت جو ہے وہ کھل کر محاذ میں آ چکا ہے اور کھل کر محاذ لڑا ہے اور پاکستان کو بدنام کروانے کی کوشش کر رہے مگر اگر پاکستان کے یہ جو جہاز ہیں پاکستان کا جو وفت یہ جہاز چھوڑوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو بدنامی ہوئی ہے اس میں تھوڑی بہت تو کمی ہو جائے گی مگر اگر یہ جہاز واپس نہیں آ سکے گا تو یقین رکھیں کہ پاکستان کے جو دس جہ جہاز دن کے اب ان پیسے واپس کرنے ہیں لیس کے اوپر جہاز لیے ہوئے اور یہ کہیں بھی اڑا ہے کہ دنیا کسی بھی کونے میں ہوگے کسی بھی ملک میں ہوگے اگر ہوا میں ہوگے اگر زمین کے اوپر ہوں گے اگر ائرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوگے تو ان کو وہی پر ضبط کر لیا جائے گا کہ بھائیا آپ ایک جہاز کے پیسے نہیں دے رہے تھے آپ پہلے اس جہاز کے پیسے دیجئے اس کے بعد ہمارے ان جہازوں کے پیسے دیجئے تب آپ کے برحاظ ہم جانے دے گ اور اگر پاکستان یہ جہاز چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو یقین جانیے کہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں پی آئی کے لیے آنے والے وقت میں مزید بہت سارے مشکلات کھڑی ہونے جاری ہیں ہم سب کو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے بترین حالات چل رہے ہیں ہماری حکومتی کا پالیسیوں کی وجہ سے یہ حالات ختم ہو جائے پاکستان کا جو کہ مقام تھوڑا بہت نام بنے دنیا کے اندر وہ نام مقام مزید بہتر بنے اور پاکستان کو اور ان مسائل سے جل جل چھٹکار آمی لے